السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سلطان محمود غز نوی کا وہ قصہ جنہوں نے اپنے اقلمندی اور دانائی سے چوروں کا صفایہ کیسے کیا آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سلطان محمود غز نوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تھی وہ پرشان رہنے لگے تھے وہ یہ تدبیر سوچ رہے تھے کہ انہیں اسے کیسے پگرا جائے انہیں ایک تدبیر آئی دل میں خیال آیا کہ اس طریقے سے چور کو پکریں گے انہوں نے شاہی لباس کو اتار دیا اور پھٹا پرانا کپرا پہن لیا اور رات کو گست کے لئے نکل پڑے دیکھا کہ راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں تو چور سمجھا کہ لگتا یہ بھی ایک چور ہے بادشاہ سے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے اپنے ہنر میں ماہر ہیں تم اپنا ہنر تو بتاؤ جس کے وجہ سے میں تمہیں اپنے ٹیم میں شامل کروں تو بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں فکر نہ کرو اگر ہمارا ہنر تمہارے ہنر سے اگر کم نکلا تو ہمیں اپنے ٹیم میں شامل مت کرنا اگر تمہارے ہنر سے ہمارا ہنر اچھا نکلا تب ہی اپنے ٹیم میں مجھے شامل کرنا تو لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہنر کیا ہے تو بادشاہ نے کہا پہلے تم اپنا ہنر بتاؤ چوروں میں سے ایک چور نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیواروں کو پھان کر گھر میں داخل ہو جاتا ہوں چاہے وہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسری نے کہا کہ میرے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ میں خزانہ کہاں مدفون ہے مٹی کو سونگ کر پتا لگا لیتا ہوں کہ خزانہ مدفون کہاں ہے جیسے کہ مجنو کو خبر نہیں تھی کہ لیلہ کی قبر کہاں ہے اور وہ قبستان گیا اور قبر کو سونگ سونگ کر پتا لگا لیا کہ لیلہ کس قبر میں مدفون ہے اسی طرح میں بھی پتا لگا لیتا ہوں اور تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایک ایسی طاقت ہے کہ چاہے وہ موٹی سی موٹی دیوارے کیوں نہ ہو اس میں داخل ہونے کے لیے میں اس میں سراخ کر لیتا ہوں اور چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں یعنی میں ماتھے مٹکس میں اتنا ماہر ہوں کہ چاہے جتنا برا خزانہ ہو میں سیکنڈوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں آنشوے نے کہا کہ میرے کان میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کا آواز سن کر سمجھ جاتا ہوں کہ کتہ کیا کہہ رہا ہے پھٹے نے کہا کہ میرے آنکھ میں وہ خاصیت ہے کہ میں جسے رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں اسے دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں سب چور نے اپنے اپنے ہنر بتا دیئے اب بادشاہ سلامت کی باری آئی چوروں نے پوچھا کہ تم اپنی بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا ہنر ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میرے ڈاری میں وہ خاصیت ہے جب کسی مجرم کو پھانسی کی سزا مل جاتی ہے اور جلات کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اگر میری ڈاری ہل جاتی ہے تو مجرم کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور اسے پھانسی کے پھندے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو سب نے خوش ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کسی مصیبت میں پھج جائیں گے تو یہ ہمیں چھوڑا لے گا چنانچہ یہ ایک پلاننگ ہوئی کہ اب بادشاہ سلامت کے محل میں چوری کی جائے گی سب لوگ چل پرے بادشاہ سلامت کے محل کی طرف کہ راستے میں ایک کتہ بھوکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے کو کہا گیا کہ بتاؤ کتہ کیا کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے کیونکہ ان کے دلوں میں لالت سما گئی تھی میرے بھائیوں جب دل میں لالچا اور حوص سما جاتی ہے تو آنکھوں پہ پردے پر جاتے ہیں عقل پہ پردے پر جاتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا ان کے عقل پہ پردے پر گئے اور ان کے اندر کا ہنر اسی پردے میں چھپ گئے چنانچہ بادشاہ کے محل میں لوٹ پارٹ ہو گئی سب لوٹ لے گئے اور جنگل کی طرف نکل پرے وہاں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد حساب کرنے والے کو بلائے گیا وہ سکنڈوں میں حساب کر کے سب کو تقسیم کر دئیے جب جانے لگے تو بادشاہ سلامت نے سب سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے پتے لکھاؤ کہ پھر اگر ہمیں ضرورت پرے گی تو ہم اکٹھا ہونے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی سب نے اپنے پتے لکھا دئیے اور اس کو سب اپنے گھر چلے گئے جب صبح ہوئی تو بادشاہ سلامت نے ایک دربار لگایا اور پولیس کو حکم دیا کہ جاؤ سب کو گرفتار کر کے لاؤ اور پولیس گئے اور سب کو گرفتار کر کے لائے اور ہاتھوں میں ہت کریا ڈال کر جب پیش کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے سب کو فانسی کی سزا سنا دی اور کہا کہ اس مقدمے میں ہمیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سلطان محمود غز نوی خود اس میں موجود تھا بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ قیامت کے دن اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جب ہم برائیاں بدکاریاں کرتے ہیں تو اللہ اس میں خود موجود ہوتا ہے اللہ دیکھتا ہے آنچہ سب کو فانسی کے فندے پر چرھایا گیا اس میں سے ایک کا کام بچا ہوا تھا وہ پہچاننے والے کا وہ بادشاہ سلامت کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے یہ تو وہی بادشاہ ہے جو رات کو میرے ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے تو چوروں میں سے ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب صرف آپ کی باری ہے آپ نے کہا تھا کہ میرے اندرے کیسا ہنر ہے کہ جس کو فانسی کے فندے پر چرھا دیا جائے اور اس وقت میری ڈاری ہل جائے تو سب کو فانسی سے چھٹکارہ مل جاتا ہے تو بادشاہ نے سب کو آزاد کر دیا اسی طرح بادشاہ نے اپنی اقل مندی اور دانائی سے چوروں کا خاتمہ کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سن کر یہ پورے قصہ سن کر بہت کو سیکھنے کو ملا ہوگا بہت کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو دوسروں کو ضرور شیر کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی